جمعہ مبارک تو جنکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے بھائی علی جی سیکنڈیئر کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے چپٹر نمبر فورٹین میں ہم آلڈی پانچ لکچر ڈیلیور کر چکے ہیں آج ایک چوٹا سا لکچر ہے آپ کی توجہ چاہتے ہیں ہمارا ٹاپک ہے تو شروع کرتے ہیں جی لنگ ویلیوم اینڈ لنگ کیپیسٹی یہ ہمارا ساتھ ایک چوٹا سا ٹاپک ہے لنگ کیپیسٹی کیسے کہتے ہیں کیپیسٹی آپ کو پتا ہے کہ کسی چیز میں اگر ایک جگہ ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ سمانی کی جگہ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ کیپیسٹی اب یہاں پر لنگ میں کس چیز کیلئے جگہ ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ لنگ ہمارے باڈی کا وہ آرگن ہے جہاں پر ہوا اندر آتی ہے اور باہر جاتی ہے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ لنگ کیپیسٹی ہے اب اس لنگ کے اندر کتنی ہوا اس کا کتنا ویلیوم ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے لنگ کے پیسٹی آپ اپنے میڈیوم میں ڈیفینیشن کچھ اس طرح کریں گے کہ دی ٹوٹل ویلیوم آف ایئر دی ٹوٹل ویلیوم آف ایئر دیٹ ایس ٹیکن ان ٹو لنگس یعنی جتنا ویلیوم ہوا کے جتنے آپ ہو جب لنگس کے اندر لے جا سکتے ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس ہوا کو ہم کیا کہتے ہیں اس کیپیسٹی کو ہم کیا کہتے ہیں لنگ کیپیسٹی یاد رکھیں سٹوڈنٹ کہ ایک ایڈلٹ ہیومن بیئنگ میں لنگ کیپیسٹی پانچ اشاریہ پانچ لیٹر ہے یاد رکھئے یہ بھی یاد رکھنی کی بات ہے کہ with the difference of six یعنی male اور female اور with the difference of age اگر ایک ایک ہیومن بیئنگ ہے لیکن وہ ایڈلٹ نہیں ہے اور ایک ہیومن بیئنگ ہے جو کہ ایڈلٹ ہے تو اس میں لنگ کیپیسٹی ویلیوم آف ائر دیفرنٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا بلکہ ہائے موجود ہے یہ بات بھی آپ ذہن نشین کریں تو یہ تو ہو گیا اب لنگ کیپیسٹی کے بیس پر ویلیوم آف ائر ہمارے ساتھ چار قسم کے ہے ایک لنگ کیپیسٹی کا ویلیوم آف ائر یعنی لنگ کیپیسٹی کا ویلیوم آف ائر ہمارے ساتھ چار قسم ہے ایک ٹائٹل ائر کیپیسٹی ہے ایک کمپلیمنٹل ائر کیپیسٹی ہے اور ایک وائٹل ائر کیپیسٹی ہے اور ایک ریزیڈیل ائر کیپیسٹی ہے ٹائٹل ائر کیپیسٹی اس کیپیسٹی کو کہا جاتا ہے لنگ کی اس کیپیسٹی کو کہا جاتا ہے کہ جس میں volume of air وہ لنگس کے اندر جائے یا لنگس سے باہر جائے بریتنگ کی دوران ریسٹ کی کنڈیشن میں تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے title air capacity ہے لنگس کی اور یہ ہمارے ساتھ برابر ہے سپر اشاریہ پانچ لیٹر the volume of air that is taken in and given out during breathing at rest condition اس کا title air capacity تو اسی طرح complemental air capacity میں کیا ہوگی the volume of air that is taken in and given out during breathing severe exercise تو پھر اس volume of air capacity کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ complemental air capacity ہے یہ سب سے زیادہ ہے لنگس کے اندر 3.5 لیٹر زیادہ کیوں ہے ایک cross question ہے زیادہ اس لیے ہے کیونکہ جب آپ exercise کریں گے حرکت کریں گے تو اس دوران لنگس کو زیادہ oxygen کی ضرورت ہوگی اور زیادہ کاربن ایک سائٹ وہ خارج کرے گی اس وجہ سے پھر سانس کا جو ربطار ہے وہ تیز ہو جاتا ہے اور اس دوران بہت زیادہ volume of air لنگس کے اندر آ جاتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ complemental air capacity زیادہ ہے vital air capacity جب the sum of vital air capacity and complemental air capacity is called vital air capacity یعنی vital air capacity اس volume of air کو in the lungs کہا جاتا ہے جو کہ wrist کی condition is will is severe exercise کی condition میں جو ہوا اندر چلی جاتی ہے لنگس کے اندر یا لنگس جو ہوا باہر چلی جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں vital air capacity وہ ہے یعنی سپر اشاریہ 5 پلس 3 اشاریہ 3.5 is equal to 4 لیٹر اب جی ایک lung capacity کا last type جو ہے وہ residual air capacity ہے residual کا مطلب ہے کہ باقی ماندہ the volume of air that is left in the lung یعنی وہ volume of air جو کے lungs میں رہ جاتا ہے during x during force exhalation یعنی جب آپ by force exhalation ہوا کو باہر نکالیں گے اس کی بوجود بھی جو ہوا lungs میں volume of air رہ جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں residual air capacity جو 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 1.5 لیٹر ہے یعنی آپ ہر وقت each and every time you have 1.5 لیٹر volume of air in the lungs is 1.5 اگر پھر بھی آپ کو کسی ٹاپک یا ڈیفینیشن میں کوئی problem ہے تو کمنٹ کر کے انشاءاللہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اجازت چاہتا ہوں رہا میری ڈیفینی 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 موسیقی